بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج کس ویڈیو میں ہم ایک ریلی امپورٹنٹ اور ریلی یونیک ٹوپک پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسج پسند آئے تو ہمارے اس پیغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر اپراہ تک بھی شیئر کیجئے اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کے اپنے آج کس یونیک سی ٹوپک کی جانے پڑھتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن ایویی لک ایڈ موسلمز آل اراؤنڈ دا گلوپ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت موسلمز جو ہیں وہ بہت ڈاؤن فال کی زندگی گزار رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل معاملات میں انٹرنیشنل پولیٹکس میں کسی بھی جگہ کسی بھی قسم کی ہمیں کوئی امپورٹنس نہیں ملتی حالات تو یہاں تک ہے کہ ہم اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے بھی آزاد نہیں ہیں ہماری پولیسیز ہماری خارجہ پولیسی ہماری داخلہ پولیسی ہمارے لاؤز ہمارے ہمارے ہمارا ایچ این ای بری اسپیکٹس میں دیکھ سکتے ہیں تمام کی تمام یہاں پر نہیں سیٹ ہوتی سارا سسٹم آپ کو ملتا ہے امریکہ سے ویسٹ سے یعنی کہ پوری کی پوری طرح سے آپ غلامی کی زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہیں آپ پھر باتیں کرتے ہیں انقلاب کی جنہوں نے انقلاب لانا تھا جنہوں نے چینج دولپ کرنی تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو امپلیمنٹ کرنا تھا ان انسٹیٹیوٹس کی آپ سٹڈی کر لیں ان ڈپارٹمنٹس کی آپ سٹڈی کر لیں تو وہ آج کیا کر رہے ہیں وہ بس وہی چند فروی مسائل میں الجے ہوئے ہیں انہی میں لڑ رہے ہیں بقول اکبال رحمت اللہ لے فرماتے ہیں جس طرح کہ یہ امت خرافات میں کھو گئی حقیقت روایات میں کھو گئی یعنی کہ وہ انسٹیٹیوٹس جنہوں نے لیڈرشپ پروڈیوز کر آنی تھی جنہوں نے ان مسائل کا حال دنیا کو دینا تھا آج وہ فروی مسائل میں وہ چھوٹے چھوٹے ایشوز میں لڑ پڑے ہیں آپ دیکھتے ہیں آج آپ ہمارے ریلیجز طبقے کی ہمارے ریلیجز ڈپارٹمنٹ کی سٹڈی کر لیں کون سے بہت بڑے انٹی لیکچولز پروڈیوز ہو رہے ہیں کون سے ایسے فائننس ایکسپارٹس آپ نے پیدا کیا ہیں جو پوری دنیا کو ان کے فائننشل کرائزس سے نکال سکیں اس کا سلوشن دے سکیں آپ نے کون سے پولیٹیکل پولیٹیکل انفورسمنٹ پہ آپ نے کون سے بڑے کام کیا کون سے بہت بڑے ججز کون سے بہت بڑے بیروکریٹس کون سے بہت بڑے لائیرز آپ نے پروڈیوز کرائے ہیں جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کریں اللہ کے قانون کی امپلیمنٹیشن کریں جب ہم ریلیجز ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہے جنازے پڑھانا لوگوں کے نکاح پڑھانا لوگوں کے کل چالیسوے میں چلے جانا مسجد میں نماز پڑھا دینا نازرہ پڑھا دینا بس یہی کچھ نا ہم نے بھی پریویز نیشنز میں جو جو جرم ان لوگوں نے کیے تھے ان لوگوں نے کر دی تھی سپلیٹیشن کر دی تھی چارچ اور سٹیٹ کی یعنی کہ ریلیجن اور سٹیٹ کو سپلیٹ کر دیا تھا اور آج ہمارے ہاں بھی دیکھ لیں ریلیجن اور سٹیٹ میں سپریشن ہے ہمارے ہاں بھی دین جو ہے جس طرح ان لوگوں کے ہاں چرچز اس سینی کاؤکس میں قید ہو کر رہ گیا تھا ہمارے ہاں بھی دین مسجد کی باؤنڈری والز کے اندر بس قید ہو گیا ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مسجد میں آ کر سجدے کریں گے باہر جا کے پاتلانہ نظام کیا آگئی ہم نے سجدے کرنے ہیں تو کیا ہم عملن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھرارے سپر پاورز گو کیا ہم عملن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھرارے کیا ہم شرک نہیں کر رہے بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو میری اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں وہی تو ظالم ہیں وہی تو فاسق ہیں آپ نے کسے ظالم کہا آپ نے کسے کافر کہا دیا یہ تو اللہ تعالیٰ کا فتوہ آگیا کہ جو میری شریعت کے مطابق جو میرے اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو اس میں ہمیں بھی آپ دیکھ لیں ایسا بیلیور ہم انڈیویجولی تو مومن ہو سکتے ہیں لیکن کولیکٹیولی تو ہم کافر ہیں سارے کیونکہ ہم تو اس کافرانہ نظام کے آگے گھٹنے ٹیک بیٹھے ہیں سارے کے سارے ہمارے ادارے ہمارا ہر ہر فرد وہ تو سجدہ کر چکے ہیں سجدہ صاف کر چکے ہیں امریکہ کے آگے ہیں دوسرے سو کالڈ سپر پاورز کے آگے سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم غلامی کی ان زنجیروں سے نکلیں تو اس کے لئے ہمیں ریلیجن کے کنسپٹ کو وہ بقول اقبال ریکنسٹرکشن کرنی پڑے گی ریکنسٹرکشن کرنی پڑے گی اور اسلام کو اسلام کو ایزا دین لے کر چلنا پڑے گا ہمارے ہاں تو اسلام ایزا مذہب چل رہا ہے آپ دیکھیں قرآن اور حدیث میں تو کئی مذہب کا لفظ نہیں آیا جدر بھی دیکھیں تو دین کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن ہمارے ہاں جو ہوتا ہے اسلام وہ تو ایزا مذہب ہوتا ہے نمازیں پڑے روزیں رکھیں حج کریں ہر سال حج پر جائیں ہر سال عمرہ کریں قرآن کو پڑھ کے مردوں کو بخش دیں بس ہمارے ہاں تو یہ اسلام ہے جبکہ سیاس آپ کے بینکس آپ کی پارلیمنٹ آپ کی جوڈیشری کی دپارٹمنٹ کی درہ دی اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا یہ لو کتاب اس کو نافذ کرنا ہے اس سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا ہے ہم نے بھی بس اپنی ذمہ داری صرف ممبر کی ہاتھ تک رکھی ہے بس بچوں کو ناظرہ پڑھا دیں اور ادھر تک بس اس کے بعد جو میند والا ایفرٹ والا کام ہے وہ ہمیں پساند نہیں ہے سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی محلوم اس باطلانہ نظام سے نکلنے کی اور ہمیں سوچنے کی تفیق دے کہ ہم اپنے نسلوں کے لیے اپنے لیے یہ غلامی کے پھندوں کو کھولیں اور ہم ہم اپنے سسٹم کے مطابق لے کر چلیں اپنے ملک کو اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر دنیا کی لیڈرش پتا کرے جب ہم اس کے قانون کو لے کر چلیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے مماتو فکی اللہ ملہ